حقیقت دنیا کو اگر جان لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی اگر یہ تصور کلیر رہے گا تو آدمی مسئبت سے باہر نکل جاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ جو بھی مسئبت آتی ہو سوچتا ہے یہ وقتیاں ہے اصل تو بعد میں آنے والی زندگی ہے یہ سکون اس کو اتنا پورفل بنا دیتا ہے کہ اس کو دنیا کی تکلیفیں معمولی لگنے لگتی ہیں اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ بعد ایک صاحب نے مجھ سے کہا عرشد بھائی نیک بنیں گے تو بھی مشکل برے بنیں گے تو بھی مشکل قرآن مجید پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا نیک بنے تو بھی مشکل برے بنے تو بھی مشکل میں نے کہا بھا ایسا کیا قرآن پڑھ لیا آپ نے تو انہوں نے کہا نیک بنے تو اللہ کی آزمائشیں آتی تو بھی پریشانی برے ہوگے تو اللہ کا آغاب آتا تو بھی پریشانی اب برے بننا یا اچھے بننا تو میں نے کہا اس حقیقت کو سمجھ لینے کا نام ہی سکون ہے اس کو ایکسپ کر لینے کا نام ہی سکون ہے اس حقیقت کو ایکسپ کر لینے کا نام ہی سکون ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ رہتے ہیں جو سکون کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں سب سے زیادہ سکون میں وہ رہتے ہیں جو یہ مان لیتے ہیں کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے آسائش کی نہیں آسائش کی جگہ تو جنت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹا وعدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلئر کر دیا دنیا کے سارے مذہب کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں تم اگر یہ ریلیجن پالو گے نا تو تم سکون میں رہو گے قرآن ایسے جھوٹے وعدے جھوٹے تسلی نہیں دیتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کیاتھ نمبر سو پچپن میں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے ہم جھوٹے وعدے کیسے کریں کہ آپ کو سکون ملے گا آزمائیں گے جیسے ایک فوج کو فوج کا کمانڈر کہتا ہے کہ آج آگے کھائیاں آنے والی ہیں آگے پہاڑا آنے والے ہیں تو فوج منٹلی پریپیڈ ہو جاتی ہے اور کچھ بھی اگر کھائی آ جائے تو اس کو سمالنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے کیونکہ تکلیف نظر نہیں آتی کیونکہ منٹلی پریپیڈ تو قرآن مجید نے پریپیڈ کر دیا کہ جب تم مسلمان کا ہوگے تو آزمائشیں آئیں گے تو تیار رہو ہم تم کو کبھی آزمائیں گے خوف کے ذریعے تھے کبھی بھوک کے ذریعے تھے کبھی مال کم پڑ جائے گا کبھی سہد گر جائے گی کبھی کوئی مر جائے گا تمہارا خریبی والثمرات کبھی پھل کم ہو جائیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن سبر کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبری دے دیجئے سبر ہی راستہ ہے سکون پانے کا اس کے علاقے کوئی اور راستہ دیں النصر معص سبر اللہ کی مدد آئے گی سبر کے ساتھ سبر کا راستہ چھوڑے استقامت کا راستہ چھوڑے پتانے پھر آپ کو کون سکون دینے والا ہے وہ اللہ ہی ہے جو سکون دے گا یہ دنیا جس میں ہم جیتے ہیں اللہ اکبر اور یہ دنیا جس طرح سے اٹریکشنز ہے یہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے میٹھی لگتی ہے نا یہ یہ سب چیزیں یہ یہاں کی چمک دھمک یہ یہاں کی عزت یہ یہاں کی شان یہ یہاں کی لذتیں یہی تمام چیزیں یہ سب دھوکہ دینے میں بہت بڑی چیز ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورے فاتر میں سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر پانچ اللہ تعالی نے کہا فلا تغررنکم الحیات الدنیا اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا قرآن میں یا یوہ ناس اے انسانوں اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَق یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغررنکم الحیات الدنیا تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے دھوکہ ہے یہاں پر ڈیسیپشن ہے اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ عالی عمران میں فرمایا سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کا سامان تو میرے برادرز این سسٹرز یہ ایک ایگزیم کی جگہ ہے اور یہاں پر یہ دنیا میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں لیکن دنیا بہت جلدی گزر جاتی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ قیامہ میں سورہ نمبر سیونٹی فائیو آیت نمبر ٹوئنٹی کیا تم آجلا سے یہ جلدی گزر جانے والی دنیا اس سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو تو حقیقت یہی ہے اکثر انسانوں کا یہی پرابلم ہے کہ وہ دنیا کی اس سب چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں اب یہاں پر جوب سامنے دکھ رہا ہے اب یہاں پر ایک بڑا سا گھر دکھ رہا ہے یہاں پر بڑی بڑی سڑکیں ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بڑے بڑے چیزیں دنیا کے اندر لوگ سماج سوسائیٹی کیا بولے گی اور لوگوں کے آگے عزت اور وہ لوگ جن کو ہم سب کو چھوڑ کے جائیں گے جائیں گے دنیا سے تو کوئی ساتھ میں قبر میں نہیں آنے والا نہ آ سکتا کوئی چیز دنیا کی ہمارے ساتھ آتی ہی نہیں ہے ہم لے جاتے ہیں تو اپنے ایمان کو لے جاتے ہیں اپنے عمل کو لے جاتے ہیں لیکن دنیا دھوکہ تو دے جاتی ہے نا دنیا کی حقیقت کو پران میں اللہ کا لیکھ جگہ یوں مثال دیتا ہے دنیا کی حقیقت کی کہ جیسے کہ ایک میدان ہوں اس پر بارج برستی ہے بارج برستنے کے بعد وہ میدان ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے جو گزرنے والا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ابھی ایسی ہی رہیں گا اتنا خوبصورت پھر ایک موسم آتا ہے وہ سوک جاتا ہے وہ ہرہ پن ختم ہو کے سوک کر جو ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے اس کے رنگت تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سوکنے کے بعد تبدیلی ہی آجاتی ہے کہ پھر وہ بھوسا بن جاتا ہے اور بھوسا بن کے آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز جو ہے اڑ جاتی ہے پھر اگلی بار آپ اسی جگہ سے گزری یہ میدان سے آپ دیکھ کر کہیں گے یہ میدان تو اتنا خوبصورت تھا اتنا ہرہ بھرہ تھا لیکن تبدیل ہو گیا بس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہی یاد رکی ہم آج اس کو دیکھ رہے ہیں ہری بری نظر آ رہی ہیں کل وہ ختم ہو جائیں گی اور پھر آخرت کی ایک کبھی نہ ختمانے والی زندگی شروع گیا انسان چھوٹا سا لڑکنا شروع ہوا چلنا شروع ہوا ماں نے خوشی منان باپ نے خوشی منائی جوانی کی طرف لڑکپن کی طرف جوانی کی طرف آیا کبر سیدھی ہوئی بہادر جوان بنا ساتھ ہی چالیس سال کے بعد جھکنا شروع ہو گیا اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ موت کی طرف روانہ ہو گیا اور موت نے اس کو لاکر قبر کی مٹی کے اندر دخنا دیا یہ کھیتی ہے جیسے کھیتی کی ابتداء کتنی پیاری ہے اس کا لہ لہانہ کتنا خونصورت ہے لیکن بالآخر اس کھیتی نے ختم ہو جانا ہے انامہ کرتو بیراہیمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک باطل کھیل اور تماشا ہے اور ایک ایسی خوشی ہے جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے دنیا کی زندگی ایک ایسی خوشی ہے جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے دنیا کے در جتنی بڑی سے بڑی انسان کو خوشی مل جائے بڑی سے بڑی نعمت مل جائے مال و دولت اکٹھی کر کے آپ کروڑ پتی بن جائیں اور ایک تجربے کی بات عقل کی بات سمجھاؤں انسان جوانی میں کبھی کروڑ پتی بنتا ہے جوانی میں کام شروع کرتا ہے تیارہ شروع کرتا ہے کھیتی بڑی کاروبار آہستہ آہستہ جب عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے تب ہی جیب بھرتی ہے بدنصیب ہے وہ انسان جس نے دنیا کمانے میں اپنے خالق و مالک کو بھولا دی بدنصیب ہے وہ انسان جس کو نماز کے فرصت صرف اس لیے نہیں ملتی کہ اس کا کاروبار بہت بڑا پھیلا ہوا ہے اس کے پاس میڈنگ سے فرصت نہیں ہے اور یہ دنیا کھولی ہوئی کتاب اس کو درست کیسے دیتی ہے جب انسان کے پاس اچھے پیسے آ جاتے ہیں تو ڈاکٹریز کیا بابندی لگاتے ہیں کبھی غور کیا آپ نے آپ کا وی پی ہائی ہو گیا ہے آپ نے نمک استعمال نہیں کرنا صحت بند آدمی کو بغیر نمک والا کھانا دو وہ کھائے گا جی جی آپ کو اللہ شفاہ دے شگر کا مرض لاحق ہو گیا ہے اب آپ نے چینی بھی استعمال نہیں کرنا دنیا کے لیے ہی زندگی رہی تھی نا اسی کی سوچ میں گزری تھی جی 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 آپ کو دن کے اٹیک بھی ہونے کے خطرات بہت زیادہ ہیں دوالو آپ کے بند ہونے شروع ہو گئے کہ اوہ مکھندے لیڑے بھی نہیں جانا دودھ بھی آپ نے جو ہے نا وہ فل فیٹ والا نہیں ویداوٹ فیٹ والا استعمال کرنا ہے کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا کی زندگی کو صرف دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دے اور اللہ دنیا کے اندر ہی اسے دکھاتا ہے نمک بھی بند ہو گیا چینی بھی بند ہو گئی گھی بھی بند ہو گیا دودھ بھی وہ ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں کہ جب بندہ پچاس ساٹھ ساٹھ ہیں گھاس کھایا کریں گھاس گوشت نہ کھایا کریں جنتی جنت میں جا کے کیا کہیں گے اللہ کا تعریف ہے اللہ نے ایسی جنت میں ہم کو داخل کر دیا اس میں نہ ہمارے لیے کوئی تھکن ہے نہ اس میں اکتاہٹ ہے تھکن بھی نہیں ہے کھارا کھارا یہاں پہ کیسا ہوتا ہے بہت کھا رہا ہے کیا ہو بھئے آپ ایک دم دم لگ رہا ہے کھا کے ایسی آرام سے کھاؤ آدمی کھا کے تھک جاتا ہے کھا کے تھک جاتا ہے لذتوں میں بھی آدمی تھک جاتا ہے لیکن وہاں تھکن ہے نہیں جنت میں دوڑ ہے اس کی دل چاہ رہا ہے بہت ایتلیٹ تھا یہاں پہ بھاگو تھکے گا نہیں وہاں پہ مدر آئے گا اس کو وہاں پہ اور وہاں پہ اکتاہٹ نہیں ہے کیا ہوئی جنت واپس وہی کھانے آرہے گھوم پھر کے بھریانی گھوم پھر کے یہی تو آدمی کو جنت میں ایسا کبھی نہیں ہوگا دیکھیں دنیا میں اکتاہٹ ہے جنت میں اکتاہٹ نہیں ہے جنت کی نیمتوں میں یہی بات کتنی بڑی ہے کہ جنت میں اکتاہٹ نہیں ہے اکتاہٹ کا نہ ہونا چھوٹی لذت کو بھی عالی بنا دیتا ہے لیکن وہاں کی تو لذتیں بھی عالی ہیں آپ دیں کہ بچے چھوٹی چیز میں گنگونا آتے رہتے اور کلتے رہتے لکڑی مل گئے ان کو لکڑی سے کلے کر رسی لکڑی رسی لکڑی اس کو مزہ آ رہا ہے لپیٹ رہا ہے دھاگا لپیٹ رہا ہے گنگونا آ رہا ہے پویم گار آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہے آر بی میں کچھ بھی نظم ہے پڑھ رہا ہے اور وہ دھاگ ہے دیکھو آپ بچے کو کتنا بیزی ہوتا ہے اس کو کتنا مزہ آتا ہے دھاگا ہے اس کے پاس انگلی کو لپیٹ رہا ہے اس میں انجوائے کرتا ہو تو لذت اس میں مل رہی ہے اکتاہٹ نہیں ہو رہی ہے تو اکتاہٹ نہ ہو تو چھوٹی لذت بھی عالی بن جاتی ہے اور اگر اکتاہٹ انسان کے اندر ہو دنیا کی ساری لذتیں اس کے قدموں ملا کے ڈال دو کچھ حائدے کی نہیں ہو اس لئے کتنے ملینئر ہوتے ہیں ان کو کوئی لذت نہیں ہوتی چیز میں دل نہیں لکھتا ہوں بڑے بستر اچھے عالقالین اور یہ اور وہ کلہ روز صاحب ٹھیک ہے اکتاہ گیا یہ اس کے لئے اکتاہٹ کے بعد میں نعمتیں قید خانہ بن جاتی ہیں اور جب یہ لاز چلتی ہے چلنی ہے ایک اگر آدمی کی لاز چلنی ہے قبر کی طرف چلتی ہے تین چیزیں اس کے ساتھ ہیں اس کا مال اس کا اہل و عیال اس کے اعمال نہ مال نے اس کے ساتھ جانا ہے نہ بیگم بچوں نے نہ بھائی نے نہ باپ نے نہ بیوی نے نہ بیٹے نے نہ دوست نے نہ حبیب نے نہ شریک نے کوئی اس کے ساتھ نہیں جائے گا تنہا مال لاش ابھی باہر پڑی ہوتی ہے تقسیم پہلے ہی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے ابباجان یہ مجھے دے گئے تھے ابباجان یہ میرے نام کروا گئے تھے ابباجان یہ حصہ یہ پلات یہ زمین یہ سونا یہ پہلے ہی مجھے میرے نام لکھوا کر گئے تھے اس پرام فورم پہ لکھوا دیا تھا ابھی انسان کی لاش زمین میں داخل نہیں ہوئی کہ اس کے مال کا بٹوارہ ہو گیا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جو غیر کے مال کا محافظ بننا پسم کرتا ہے اپنے مال کی بجائے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی بھی نہیں ہم میں تو ہر بندہ اپنے مال کی فکر کرتا ہے کہا اپنا مال وہی ہے جو تم نے اگلے جہان اللہ کے پاس پہ پہنچ کر بھیج کر اپنے لئے کٹھا کر لیا اب جو باقی ہے جو ہی موت کا وقت آئے گا جو ہی یہ روح اور جسم کے رشتے ٹوٹیں گے وہ مال تقسیم ہو جائے گا وہ تمہارا نہیں رہے گا وہ تمہارے غیر کا بن جائے گا تین چیزیں جا رہی ہیں نہ مال قبر میں اترتا ہے نہ اہل و عیال قبر میں اترتے ہیں بلکہ یہ زبانِ حال سے آواز لگاتے ہیں قبر کے اندر پہنچنے کے بعد کہ چھوڑ گئے تجھے وہاں بیس جلے گئے اور اگر یہ سارے تیرے ساتھ باقی بھی رہتے ہیں تجھے کوئی فائدہ نہ دیتے اگر یہ جنت بن گئی تو پھر شکر کیجئے اور اگر یہ جہنم کا گڑا ہے تو اپنے آپ پہ ملامت کیجئے اپنی زندگی پہ ملامت کیجئے یہ سفر تو بالآخر انڈ ہونا ہے اس سفر کا تو بالآخر